بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم MTH 201 کے لیکچر نمبر 17 میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم ساری اگزمپلز کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہ ہم منیموم اور میکسیمم ویلیو کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو سامنے ایک اگزمپل دی ہے اس کے ہم نے منیموم اور میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور یہ آپ کو ٹائنگلر ریجن کے ورٹیسز دی ہوئے اور ان پوائنٹس پہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ میکسیمم اور مینیمم ویلیو کب ہو سکتی ہے ان پوائنڈ پہ فائنڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم انٹیریئر پوائنٹس فائنڈ کر لیتے ہیں جن پہ مینیما یا میکسیما اکر کر سکتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس فنکشن کا ہم partial derivative with respect to x اور partial derivative with respect to y find کر لیتے ہیں یہ find کر کے رکھ لی ہیں ٹھیک ہے امید ہے آپ کو partial derivatives کی سمجھ ہوگی اس لیے میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ یہ کس طرح partial derivative لیتے ہیں یہ کافی دفع ہم discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کر دینا ہے پھر اس کو یہ جو آپ پاس values آئی ہیں ان کو آپ نے 0 کے equate کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کے پاس critical values نکلائیں گی جیسے 3,1 is the only critical point in the interior of our تو یہ آپ کا critical point ہے جو کہ interior میں ہے ان vertices کی interior میں ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کی تشویر بھی بنا سکتے ہیں اس کی ایک triangle بنے گی جس طرح پیچھے ایک دو اگزمپلز میں triangle بنی ہوئی تھی تو آپ اس کی triangle بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا 3,1 جو ہے نا وہ اس کے interior میں ہوگا اور آپ اس کو check کر سکتے ہیں کہ اس پہ بھی value minimum یا maximum value occur کر سکتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں ابھی ہم یہ جو vertices ہیں نا ان پہ check کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان پہ maximum یا minimum value ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور ان کے line پہ کوئی اور point ہو سکتا ہے جس پہ ہم check کریں کہ اس پہ minimum یا maximum value occur کریں تو سب سے پہلے the line segment between zero zero and five zero ٹھیک ہے یہ جو دو vertices ہیں نا zero zero اور five zero ان کے درمیان check کرنا ہے ٹھیک ہے تو سمپل کیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ y ادھر بھی zero اور ادھر بھی zero صرف x vary کر رہا ہے تو آپ جو original function ہے اس کی جگہ x کی جگہ variable x ہی لکھ دیں اور y کی جگہ آپ zero port کر دیں یعنی کہ اس میں آپ ادھر x لکھ دیں اور ادھر zero port کر دیں تو جہدھر جہدھر y ہے ادھر zero port کریں گے تو یہ آپ پاس minus x آ جائے گا u of x function کس کا ہو جائے گا minus x ہو جائے گا اور x آپ پتہ ہے کہ ادھر zero اور ادھر five ہے تو یہ zero اور five کے درمیان جو ہے آپ کا x ہوگا تو اس کا partial derivative پارشل تو نہیں ہوگا ابھی تو normal derivative ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی variable ہو جائے گا یہ دوسرا تو zero ہو گیا تو یہ آپ کا minus one آ جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ partial derivative یا derivative کو ہم zero تو اگر equate کرتے ہیں تو minus one zero کی equal نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے اس کا critical point نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے صرف end points پہ maximum value occur کر سکتی ہے جو کہ zero اور five ہے اور اس کے corresponding value آپ کو ظاہر سی بات ہے zero zero اور five zero یہ تو اس نے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح دوسری line segment کے بھی same یہی procedure کریں گے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ minus three y ہے جب اس کا derivative لیں گے fast derivative لیں گے تو یہ آ جائے گا minus three کیونکہ y کا derivative one ہوتا ہے آپ پتہ کہ minus three جو ہے وہ zero کی equal equate نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ہم کہیں کہ اس کا بھی کوئی critical point interior میں نہیں ہے صرف boundary points پہ ہی آپ چیک کریں گے آگا جاتا ہے the line segment between five zero اور zero four ٹیک اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ x بھی vary کر رہا ہے اور y بھی vary کر رہا ہے تو ہم اس کو کیسے solve کریں گے سب سے پہلے آپ نے ان کی slope find کر لینی اور میں نے ادھر کیوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو سب سے پہلے آپ نے slope find کی slope کس طرح find کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو یہ slope آپ پاس minus four over five آ جاتی ہے تو slope intercept form کیا ہوتی ہے y equal mx plus c m کتنا ہے minus four over five x اسی طرح آ جائے گا اور c جدھر آپ کی x کی value zero ہوتی ہے تو وہ آپ کا intercept ہوتا ہے اور وہ four ہے four کس طرح ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر یہ دیکھیں ادھر y کی value four ہے اور ادھر zero ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب x کی value zero ہوگی تو y کی value four ہوگی جو کہ آپ کا intercept ہوگا تو یہ آپ کے پاس فام آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہ جو y کی value اس کو آپ نے original function میں put کر دینا ہے جو کہ یہ والا function ہے وہ اوپر گئے رہ گیا نا اس function میں یہ جو اوپر دکھائی دے رہے اس پہ آپ نے y کی value کو put کر دینا ہے ٹھیک ہے y کی value put کریں گے تو کیا آپ کے پاس answer آئے گا پھر آپ نے اس کو simplify کرنا ہے simplify کریں گے تو آپ پاس تو یہ والا expression آ جائے گا یعنی کہ یہ function بن جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کا derivative لینا ہے ٹھیک ہے derivative لیا تو آپ پاس یہ والا expression آ جائے گیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے zero کی equal equate کرنا ہے اور جب آپ solve کریں گے rearrange کریں گے آپ پاس x کی value آ جائے گی 27 over 8 آ جائے گی اس 27 over 8 کو آپ مائنس 4 over 5 times x plus 4 اس میں put کر دینا ہے تو آپ پاس corresponding y کی value بھی آ جائے گی جو کہ کتنی بنتی ہے y کی value 13 divided by 10 یہ آپ کی value آ جائے گی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے simple ایک table بنا لینا ہے اس پہ جتنے بھی end points ہیں وہ لکھ لینا ہے جتنے بھی آپ پاس critical points آئے ہیں وہ لکھ لینا ہے اور ان پہ آپ نے functions کی value کو evaluate کرنا ہے ٹھیک ہے جو سب سے بڑی value ہوگی وہ آپ کا maximum value ہوگی اس point پہ maximum value ہوگی اور جس پہ آپ کی minimum value ہے یہ والی یا اس طرح جہ در بھی minimum value ہوگی وہ آپ کا minimum اس point پہ minimum function ہوگا بھی دیکھیں اس میں وہ کہہ رہا ہے conclude that the absolute maximum value of f is zero zero ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے negative value ہیں ایک ہی positive value ہے اور وہ zero zero پہ ہے تو یہ آپ کی maximum value اور اس point پہ یعنی zero zero پہ function کی value maximum ہے جو کہ zero کی اکل ہے اور absolute minimum value کس پہ ہے یہ آپ کی ہے minus 12 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا جب اس کو آپ division کریں گے تو یہ بھی آپ کا answer 12 سے بڑا ہی آئے گا اور minus 12 سب سے چھوٹا answer ہے تو minus 12 آپ کا یہ اس point پہ 0,4 پہ آپ کی minimum value ہوگی ٹھیک ہے آگے ایک اور example دیکھتے ہیں find three positive number who sum is 48 and such that their product is as large as possible ٹھیک ہے تو کوئی شام تین number variable لے لیتے ہیں ان کو ایک number assign کر دیں گے بعد میں x y اور z required number ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے product کو maximize کرنا ہے اور کیا ہے ان کا sum 48 کے برابر ہونا چاہیے تو یہ ہم نے x plus y plus z جو ہے اس کو ہم نے کیا لکھ دیا 48 لکھ دیا ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ تین variable میں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ two variable میں اگر یہ ان cancer آ جائے two variable میں function ہو جائے تو ہم آسانی سے function کو evaluate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے ہم نے z کی value نکالیں تو کیا آتی ہے 48 minus y minus x آ جائے گی کیونکہ تو یہ x اور y دونوں اس طرف positive ہیں اس طرف جائیں گے تو negative ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو z کی جگہ ہم نے 48 minus x minus y لکھ دیا ابھی ہم ان کو اس x y کو اندر multiply کر دیتے ہیں multiply کرنے کے بعد آپ نے ان کے partial derivatives لے لینے ہیں ٹھیک ہے partial derivatives لے لیے لیے یہ آپ پاس partial derivatives آ گئے ان کو آپ نے دونوں کو zero equal equate کرنا ہے ٹھیک ہے zero equal equate کریں گے تو اس میں آپ کے پاس corresponding x اور y کی values آ جائیں گے ٹھیک ہے x اور y کی values آپ نے کیا کرنا ہے پھر یہ جو 16 16 آیا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے first derivatives لیا تھا اس کو آپ نے partial derivatives ان دونوں کے آپ نے zero zero کو equal equate کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھنا ہے کہ اس میں y common ہے تو y common نکال کے دوسری طرح سے ڈیوائیڈ گیا تو یہ y ختم ہو گیا اور آپ پاس یہ expression رہ گیا ادھر x common ہے تینوں میں x by نکال کے دوسری طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا اس کے پاس یہ expression آ گیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کو two سے multiply کیا اور اس میں سے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ اوپر اسی طرح لکھ دیا نیچے اس کو two سے multiply کر کے یہ کیوں لکھا ہے تاکہ آپ کا x جو ہے نا دونوں طرف برابر ہو جائے اور وہ ہم cancel کر لے اس میں plus two x ہے یعنی کہ اس کو ہم نے minus کیا ہے اس اوپر والی expression سے تو اس وجہ سے یہ آپ کو سارے جتنے بھی signs ہے یہ الٹ دکھائی دے رہے ہیں اس کی نسبت ٹھیک ہے two x two x سے cancel ہو گیا آپ پاس جو final بچہ اور وہ آپ کے پاس آ گیا 16 y equal 16 آ گیا ٹھیک ہے جب اس کو simplify کیا تو 16 اس میں دوبارہ put کریں گے تو آپ پاس x آ جائے گا ٹھیک ہے اور x کی ویلیو بھی 16 ہی آ گی ٹھیک ہے وہ آپ نے ادھر 16 اور 16 put کریں گے تو 16 اور پھر آپ کو ایسا کتنا آ جائے گا 16 16 32 32 38 میں سے 32 32 نکالیں گے تو آپ کے پاس z b 16 ہی آ جائے گا ابھی ہم نے چیک کیا کرنا ہے کہ product maximum ہونا چاہیے ہم ان کا دوبارہ پھر کیا کرتے ہیں وہ جو test تھا کونسا second derivative test اس کے through ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس کا ہم پھر double derivative لیں گے اس کا ڈبل derivative لیا تو آپ پاس صرف کیا بات جائے گا مائنس 2y بات جائے گا کیونکہ یہ y کی term ہے تو یہ آپ کا پتہ ہے کہ جب x کے لحاظ سے partial derivative لیں گے تو یہ اس کا answer 0 آ جائے گا اس کا بھی answer 0 آ جائے گا اور اس کا answer minus 2y آ گا کیونکہ x کا derivative 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے 2y آ گا پھر آپ نے 16 16 پہ x اور y کی values پہ اس کو evaluate کر لینا ہے تو آپ پاس answer minus 32 آ جائے گا اسی طرح آپ نے پھر mix derivative لے لینا ہے اس کو بھی 16 16 پہ evaluate کر لینا ہے اسی طرح پھر آپ نے y کا ڈبل derivative لے لینا ہے اس کو بھی evaluate کر لینا ہے اور یہ جو آپ کے پاس final وہ جو d کا formula ہے اس میں یہ ساری values put کریں گے تو آپ کا answer کیا آتا ہے 768 جو کہ greater than 0 ہے اگر greater than 0 ہو اور یہ less than 0 یعنی کہ آپ کا ڈبل derivative with respect to x اگر zero سے less than 0 اور جو آپ کا ڈی ہے وہ greater than 0 ہو تو آپ کا product maximum ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم نے find کرنا تھا کہ the product is as large as possible یعنی کہ maximum ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے یہ number یہ بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو آسانی سے سمجھ جا جائے گی کہ یہ کس طرح solid ہوئے ٹھیک ہے اگر کوئی کسی قسم کی بھی question میں تو آپ میرے سے contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ تھوڑا سا difficult task کو دیکھ لیتے ہیں find the dimension of rectangular box of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius 4 ٹھیک ہے the volume of the parallel loop with the dimension x y z is یہ آپ کو formula دیئے ہوئے ویلیم کا ویلیم وہ کہتا ہے کہ maximum ہونا چاہیے جو کہ ایک سفیر کی ریڈیس 4 میں یعنی کہ سفیر کے ریڈیس 4 ہے اس کے اندر ایک box ہے اس کا volume جو ہے maximum ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ پتہ ہے کہ اس کا ریڈیس 4 ہے تو آپ کا والیم ریڈیس 4 سے بڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آگے اور آپ کو ریڈیس کی ایکویشن بھی سفیر کی ایکویشن بھی پتہ ہے کیا ہوتی ہے x square plus y square plus z square equal four square اور یہ آپ کا origin پہ ہے سفیر اس وجہ سے یہ والی ایکویشن آئی ہے ٹھیک ہے اور four اس کا radius ہے تو اس سے ہم z کی value نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے z ادھر رہ جائے اور یہ دونوں value دوسری طرف جائیں گی تو four square minus x square minus y square آ جائے گا اور z کی value چاہیے تو ہم under root لے لیں گے تو ہمارے پاس z کی value آ جائے گی تو یہ z کی value آپ نے اس جگہ put کر دینی ہے والیم کی جگہ تو یہ میں نے ادھر put کر دیا آپ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس کا partial derivative with respect to x اور partial derivative with respect to y فائنڈ کر لینا ہے اور اور اس پہ آپ نے critical points بھی فائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور critical points کیسے فائنڈ کریں گے آپ نے partial derivatives کو zero کو equal equate کا دن ہے تو اس سے آپ کے پاس critical points آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ اس کا derivative partial derivative with respect to x یہ آسان ہے یہ ہے جب آپ کریں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ جائے گی کہ partial derivative اس کا کیسے آیا ٹھیک ہے آپ کو یہ جو value ہے اس کو evaluate کرنے سے آپ کے پاس یہ والا answer آیا اور اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے اس کو آپ نے جیسے اس وقت تمہارے پاس product rule تھا اس میں بھی product rule آپ نے use کرنا ہے کہ پہلے x کا derivative لے لینے اور y اور اس کو constant رکھ لینے پلس پھر آپ نے x کو constant رکھ لینے اور یہ جو value ہے اس کو آپ نے evaluate کر لینا ہے یہ y تو آپ کو پتہ ہے یہ x class ہے جب ہم اس کو differentiate کریں گے تو آپ کا y تو ہمیشہ constant ہی رہے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جب derivative لے لینا ہے تو اس کو آپ نے 0 کو equal equate کرنا ہے تو آپ کے پاس کون سی equation آ جائے گی 2x square plus y square equal 16 یہ ہے آپ پاس ایک equation آ جائے گی ٹھیک ہے آگے اسی طرح جب آپ y کے لحاظ سے solve کریں گے تو y کے لحاظ solve کرنے پر آپ کے پاس x square plus 2y square equal 16 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اگر میں ادھر میں اس کی یہ جو کہہ کہتے ہیں expand کرنا شروع کرنا ہوں تو یہ بہت بڑی ویڈیو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو اگر کہیں سے سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس پہ بھی اس نے product rule ہی لگا ہے آپ نے اس پہ product rule لگانا ہے اور آپ پاس سو یہ والا answer final آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے پھر ان کو solve کرنا ہے یہ جو دو equation ہے یہ والی اور یہ جو اوپر والی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے simultaneously solve کرنا ہے x اور y کے لیے جیسے پچھے میں نے آپ کو دکھایا تھا جس طرح یہ کیوں ہوئے ہیں یہ والی اسی طرح آپ نے ان کو بھی solve کرنا ہے جب آپ ان کو solve کریں گے تو آپ پاس پاس ہو x کی value آ جائے گی 4 over under root 3 اور y کی value آ جائے گی 4 over under root 3 یعنی دونوں کی values same آ جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے جب v of x لیا تھا یعنی partial derivative with respect to x لیا اس کا double derivative لینا ہے double derivative لیں گے تو آپ پاس ہو یہ answer آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ نے simple x اور y کی values کو put کر کے evaluate کر لینا ہے تو یہ آپ کا آ جائے گا minus 16 over under root 3 اور یہ آپ کو بتا ہے یہ less than 0 ہے اسی طرح double derivative with respect to y بھی آپ نے find کر لینا ہے اور اس کو بھی evaluate کر لینا ہے اسی point پہ تو آپ پاس یہ بھی answer same ہی آئے گا اور یہ less than 0 ہوگا کیونکہ minus ہے minus 16 over 3 آپ کو بتا ہے یہ less than 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی وہ پڑا ہے فرمولہ تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے simple on میں values کو put کرنا ہے اینڈ پہ ٹھیک ہے یہ mix derivative بھی آپ نے find کر لینا کہوں کہ ڈ والے فرمولے میں mix derivative بھی ہوتا ہے اگر ڈ کی value greater than 0 آتی ہے ٹھیک ہے جیسے اس case میں یہ بتا رہا ہے کہ ڈ کی value 320 over 3 ہے یعنی کہ greater than 0 ہے لیکن جو آپ کا لیکن جو آپ کا double derivative ہے وہ آپ کا less than 0 ہے یہ دیکھیں دیکھیں اگر double derivative with respect to x less than 0 ہو اور d آپ کا positive ہو تو آپ کا answer کیا آتا ہے وہ maximum آتا ہے یعنی کہ وہ جو والیم ہوگا اس point پہ maximum ہوگا تو یہ جو point ہے اس point پہ آپ کا والیم maximum ہوگا اور اس کے coordinates یہ ہیں جب یہ آپ پٹ کریں گے اس اسقویشن میں پٹ کریں گے تو آپ پاس Z کی ویلیو آ جائے گی کیا آجاگیا Z کی ویلیو وہ بھی آ جائے گی 4 اور انڈر ووٹ 3 آ جائے گی ٹھیک ہے یہ 4 اور انڈر ووٹ 3 تھے Zeد کی ویلیو بھی آپ کے پاس 4 اور انڈر ووٹ 3 آ جائے گی ٹھیک ہے اگر اگر ایک اور اگزمپل ہے اس میں بتا رہا ہے کہ والیم آپ کا سکسٹین کیوبک فیٹ ہے اور دو طرح کے مٹیریل سے بنائے گئے top and bottom are made of material costing rs 10 per square fit یعنی کہ جو آپ کو top اور bottom ہے اس باکس کا وہ آپ کا 10 روپے کے حساب سے بنائے 10 روپے کاسٹ آئیے مٹیریل کی اور جو آپ کی سائٹز ہیں وہ 5 روپے کے حساب سے آئیے find the dimension of box so that the cost of material is minimized یعنی کہ کاسٹ اس کی کم سے کم لگے اس باکس کو بنانے میں ہے آپ کو پتا ہے کہ surface area اگر کم ہو جتنا surface area کم ہوگا اتنی کاسٹ کم ہوگی surface area کو آپ کس طرح لے سکتے ہیں جیسے کمرہ کمرہ کی یہ جو دیواریں ہیں ساری یہ آپ کی بیسیکلی کیا ہے surface area ہے یہ آپ کا سارا surface area ہے یہ دیواریں جتنی چھوٹی ہوں گی اتنا زیادہ سی بات ہے material کم لگے گا اور کاسٹ کم ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ top and bottom یعنی کہ دو top اور bottom آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی کاسٹ دس روپے کے حساب سے ہے اب بتائیے اس نے تین جو ہے نا اس کو دے دیے نام دے دیے let x, y and z and c be the length width and height and cost of the box respectively یعنی کہ x, y, z آپ کی length, width اور height ہے اور c آپ کی کیا ہے cost ہے c equal 10 کیونکہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو top اور bottom ہے وہ آپ کی اس کی cost 10 روپیز ہے تو اس وجہ سے 10 into x, y یعنی کہ آپ کی length اور width اوپر والی یہ top کی اور bottom کی دونوں کی آپ ملا کے اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو آپ پاس surface area آ جائے گا top اور bottom کا اور sides کا آپ کو پتا ہے sides دو sides total باقی کتنی sides ہوتی ہیں total جو sides ہوتی ہیں وہ 6 ہوتی ہیں top اور bottom دو ٹھیک ہے یہ xz اور xz یعنی کہ xz left اور right دونوں طرف والی اور yz کے حساب سے بھی آگے دو جو ہے نا اس کی surfaces ہوں گی ٹھیک ہے ان کو آپ نے کیا کنا ہے دو surfaces آپ کی 10 روپے میں بن رہی ہیں اور باقی جو surfaces ہیں وہ آپ کی پونچ روپے کے حساب سے بن رہی ہیں تو ان کو آپ نے اس کے ساتھ ان کی ویلیوز کے ساتھ 5 اور 5 یہ دونوں باقیوں کے ساتھ بھی لکھ دیا جب آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ پاس کیا فائنل آنسر آ جائے گا 20 xy پلس 10 xy ٹائمز z یعنی کہ z اس میں دونوں میں common ہے اس میں بھی z common ہے اور اس میں بھی z common ہے اس وجہ سے اس نے ادھر z کو الہدہ سے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا surface area کی فرمولہ بن گیا ایک قسم کا ٹھیک ہے اس کی cast کا فرمولہ بن گیا ٹھیک ہے والی ہم آپ کو پتا ہے کہ اس نے کتنا دیا 16 cubic feet اور volume کس کی اکل ہوتا ہے length width into height تو x y z equal 16 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے simple اس میں آپ نے z کی value نکالنا ہے 16 over x y آ جائے گی تو 16 over x y آپ نے اس فرمولے میں put کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں put کریں گے تو آپ پاس یہ والا function آ جائے گا ٹھیک کیونکہ اس میں جدھر جدھر آپ کا z آ رہا ہے ادھر آپ نے کیا کرنا ہے 16 over x y لکھ دینا ہے تو آپ پاس function یہ والا جائے گا simple آپ نے اس کو پھر کیا کرنا ہے integrate کرنا ہے اور sorry integrate کہے گا اس کا آپ نے partial derivative with respect to x لینے ہے اور partial derivative with respect to y لینے ہے تو یہ آپ نے partial derivatives لے لیا ہے اس پہ آپ نے critical points find کرنا ہے تو اس کو equate کر دیں گے zero کی equal zero کی equal equate کریں گے تو وہاں سے آپ کے پاس x اور y کی value آ جائے گی ٹھیک ہے وہ آپ نے note کر لینا ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 2,2 جو ہے آپ کے critical points کی value ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے simultaneously solve کریں گے تو آپ کے پاس سے یہ 2,2 کی value آئے گی ٹھیک ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے پھر جو function پہلے آپ نے جدھر first derivative find کی اس ہے اسی equation کہ آپ نے پھر second derivative find کرنا ہے تو آپ اپنے second derivative کو پھر اس critical points پہ evaluate کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے second derivative لیا اور اس کو evaluate 2,2 پہ تو آپ پاس 40 آگیا 40 greater than 0 ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے partial derivative یعنی double derivative لینا ہے with respect to y function کا اور evaluate 2,2 پہ تو آپ کے پاس answer 40 آگیا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی اپنے greater than 0 ہے اسی طرح mix derivative بھی آپ نے find کر لینا ہے آپ نے کیا کہنا وہ جو ڈی والا فرمولہ ہے ڈی والا فرمولہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اس میں آپ نے ان values کو put کر دینا ہے تو آپ پاس answer کیا آجائے گا وہ آجائے گا بارہ سو اور یہ greater than 0 ہے اگر آپ کا ڈی greater than 0 ہو اور آپ کا یہ جو double derivative with respect to x ہے یہ بھی greater than 0 ہو تو آپ کا کیا ہوتا ہے ہے minimum value ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس point پہ minimum value اقر کرتی ہے تو minimum value کا ادھر کیا مطلب ہوگا کہ ادھر minimum cost لگے گی تو آپ کا یہ جو relative minimum at x2 and y2 putting these values into we get we have z equal to 4 ٹھیک ہے تو corresponding پھر وہ آپ کے پاس dimension بتا رہا ہے کہ یہ جو dimension ہے 2 x 2 x 4 ان dimension پہ آپ کی cost سب سے کم ہوگی یعنی کہ length اس کی 2 ہو width بھی 2 ہو اور height اس کی 4 ہو تو اس کی cost سب سے کم ہوگی ٹھیک ہے اور یہ z equal to 4 کیسے آیا یہ میں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ putting these values into equation 2 اوپر دیکھ لیتے ہیں یہ equation 2 ہے اس میں آپ نے x اور y کی values کو put کیا تو آپ پاس corresponding z کی value آگئی ٹھیک ہے دوستو یہ کچھ نیچے بھی equations ہیں یہ کسی جگہ سمجھ نہیں آتی تو آپ نیچے کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا میں آپ کو اس کا further جس جگہ بھی curious ہوگی وہ میں clear کروا دوں گا امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں خدا حافظ